یہ ہے آرجے کارتھک کی ون منٹ سٹوری یہ کہانی ایک راجہ کی جس نے اپنے ہی راج کمار کو دیش نکالا دی دیا جب راج کمار پندرہ سال کا تھا تو اس نے غلط آچرن کیا اور راجہ کو غصہ آ گیا رانی نے بہت سمجھایا منترین نے سمجھایا لیکن کسی کی نہیں سنی اپنے بیٹے کو راجی سے باہر بھیج دیا سمیں کے ساتھ راجہ کو لگا کہ اپنے بیٹے کو واپس بلانا چاہیے اور اسے اب راج پاٹ سانپ دینا چاہیے منترین کو کہا کہ جاؤ جا کر کے ڈھونڈو وہ جو لڑکا تھا وہ جب راجی سے باہر نکلا تو اسے کوئی کام آتا نہیں تھا اس لئے اس نے بھیق مانگنا شروع کر دیا تھا بھکاریوں کی طرح رہتا تھا پھٹے حال رہتا تھا اس کا شریر جو تھا کمزور ہوتا چلا گیا تھا ایک نگر میں جب منتری ڈھونڈ رہے تھے اس راج کمار کو تو ان کی نظریں ایک لڑکے سے ملی جو کہ بھیق مانگ رہا تھا اچانک منتری کو لگا کہ یہ تو وہی راج کمار ہے سینکوں سے کہا گھوڑے روک دیجئے جا کر کے اسے لے کر آئیے اس کو لائیا گیا اس کے ہاتھ پر سے میل جو تھا دھول جو تھی وہ صاف کی گئی تو دیکھا کہ راج چنہ تھا سارے منتری جو کی پہلے اسے غصے سے دیکھ رہے تھے اس کے چڑھوں میں گر گئے اور کہنے لگے مہاراج کی جائے ہو وہ لڑکا جو کمزور سی حالت میں تھا اچانک اس میں جان آگئے اس نے کہا میرے لیے سنان کی بیوستہ کی جائے وہ لڑکا جو بھیک مانگ رہا تھا اسے پل میں سمجھ میں آیا کہ وہ بھیکاری نہیں وہ راج کمار ہے یہ کہانی آپ کی ہماری ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جیون پر یہی سوچتے رہ جاتے کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا اپنی طاقت کو پہچان گے ہم سب اس کی سنتان ہیں جس نے سرشتی کو بنایا ہے اگر آپ نے ان میں بھروسہ دکھایا اور اپنی طاقت کو پہچانا تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا